سابر پاک کا جلال بہت مشہور تھا یہی شمس الدین ترک پانی پتی نے سوال کر دیا حضور فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں حضور بولتے تو ہیں لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا سابر پاک نے فرمایا وقت آنے پہ جواب دوں گا جب وسال کا وقت قریب آیا شمس الدین پانی پتی کو بلایا فرمایا سنو جب ہمارا وسال ہو جائے انتقال ہو جائے ہمیں گسل دینے کی ضرورت نہیں کفن پہنانے کی ضرورت نہیں کہا ہمارے حجرے کا دروازہ بند کر دینا سب غیب سے ہو جائے گا فرمایا میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھائے کہا حضور تب کون پڑھائے گا فرمایا ایک بھڑ سوار آئے گا اور وہ آ کر کے نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ اکبر سمچ الدین ترک پانی پتی کو ساری باتیں یاد تھی سابر پاک پلیری جب اس دنیا زاہری سے پردہ کر گئے حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آتی رہی اندر سے گسل کی آواز آتی رہی تھوڑی دیر کے بعد جب پانی کی آواز شانت ہوئی تو دروازہ کھولا دیکھا سابر پاک کو گسل دیا ہوا ہے اور آپ کفن پہنے ہوئے ہیں یہ ہے سابر پاک کلیری اب اس کا انتظار ہو رہا ہے جو نماز جنازہ پڑھائے گا بڑے بڑے اولیاء لائن میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اولیاء صف میں لگے ہوئے ہیں اپنے وقت کے جید علماء صف میں لگے ہوئے ہیں مریدین صفوں باندے کھڑے ہوئے ہیں شمس الدین پانی پتی سے کسی نے کہا ارے نماز جنازہ تو شمس الدین پانی پتی ہی پڑھائیں گے کیونکہ صبح بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہی جو پہر کو بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہی شام کو بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہی خلوت میں سابر پاک کے ساتھ ہی جلوت میں سابر پاک کے ساتھ ہی سفر میں سابر پاک کے ساتھ ہیں حجر میں سابر پاک کے ساتھ ہیں ہر وقت سابر پاک کے ساتھ جو رہے جسے سابر پاک بڑا بڑی محبت فرمائیں اسے شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں کہا یہی تو نماز جنازہ پڑھائیں گے تب شمس الدین پانی پتی نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا بلکہ میرے پیر کا یہ کہنا ہے کہ ایک گھر سوار آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا حضرات گرامی اب انتظار ہو رہا ہے اس گھر سوار کا دور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی جب وہ دھول قریب آئی تو دیکھا کہ گھر سوار ہے چہرے پہ نتاب پڑی ہوئی ہیں مسلحے نماز جنازہ پہ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے جب چلنے لگے اور جب گھر سوار کی سواری تھوڑی بڑی تب شمس الدین ترک پانی پتی نے دامن پکڑ کے کہا آپ کو پتا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کی شان ساری دنیا میں مصہور ہے یہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کا جلال ساری دنیا میں مصہور ہے آپ جن کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے کل میرے سابر کی تاریخ لکھی جائے گی کل میرے سابر کی ہسٹری لکھی جائے گی کل میرے سابر کا ارتحاص لکھا جائے گا اور دنیا والے مجھ سے سوال کریں گے یہ شمس الدین پانی پتی صبح کو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی دوپہر کو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی شام کو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی سفر میں تم ساتھ رہیں حجر میں تم ساتھ رہیں خلبت میں تم ساتھ رہیں جلوت میں تم ساتھ رہیں ہر وقت تو تم سابر پاک کے ساتھ میں تھی ذرا بتاؤ سابر پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضور میں ان کو کیا جواب دوں گا کل جب تاریخ لکھنے والے مجھ سے سوال کریں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ جب اعتحاس لکھنے والے مجھ سے پوچھیں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ تب میں ان کو کیا جواب دوں گا جب عدیب اپنی اپنی تاریخوں میں لکھیں گے تب میں ان کو کیا جواب دوں گا حضور یا تو اپنا نام بتا دیجئے یا چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے تاکہ میں چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوں تب ہم سمسدین پانی پتی کے سامنے گھر سوار نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہا حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں حضور چار پائی میں کون لے گا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے کون کھڑا ہے تم میرے سابر کلیری نے جواب دیا یہ سمسدین تم بھول گئے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور پتہ کسے کہتے ہیں یہ جو چار پائی میں تم لیٹا ہوا دیکھ رہے ہو اسے فنا کہتے ہیں اور جو سابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے پتہ چلا کہ جو چار پائی میں لیٹا ہے وہ روحانی روح کا جلوہ ہے اور جو سابر کلیری سامنے کھڑے ہیں اسے روحانیت اسے روحانیت کہتے ہیں روح الگ ہوتی ہے روحانیت الگ ہوتی ہے جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ جب جہاں ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ بہا پہنچ جاتے ہیں تب ہی تو میرے گوث نے فرمایا تھا نظر تو إلى بلاد الله جمع کا خردالت انالا حکم اتصالی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کا مقام مقام سوریہ سے بھی بلند ہو جاتا ہے کہاں کہاں دیکھو گے روحانیت والوں کو آؤ ذرا بتاؤ مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر رہے اور چند جگہ تبلیغ دین جانے کرنے کا ارادہ ہوا وہاں تک پہنچ گئے اور ذرا سنو سابر پاک کلیری کو دیکھو کلیر کی سرزمین پر آپ نے اپنا قیام کیا نظام الدین اولیہ تہل بی نے تہلی میں قیام کیا آلہ حضرت نے بریلی شریف میں قیام کیا پیلی بھیت کے شہجی میاں نے شہجی میاں نے پیلی بھیت میں قیام کیا سید سالار مسعود غازی نے بہرائچ میں قیام کیا حضور شحمدار نے مکنپر میں قیام کیا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں آ کر کے قیام کیا پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے یہ اللہ کے ولی